ویلکم بیک فرم دیرگ ناظرین اب تک جو انتخابی نتائج اب تک کے سامنے آ رہے ہیں وہ یہی لگ رہے ہیں کہ جو پارٹی پہلے سیٹے جیتی بھی تھی وہی واپس لیتی بھی نظر آ رہی ہے کہیں پر کوئی اپسٹ ہو سکتا ہے کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے وہ کس طرح آ سکتی ہے کوئی چینج آ سکتی ہے کس طرح آ سکتی ہے میرے ساتھ یہاں پر پینلس موجود ہیں جناب علی جعفری موجود ہیں پاکستان تحریک ہے انصاف سے اسے چوئی صاحب موجود ہیں مصرور لیگ نون سے نائی محسوس صاحب ہمارے ساتھ سینئر کالمسٹ ہیں تجزیہ نگارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئی چینج آپ کو آتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ اپسٹ ہو کوئی بڑا چینج آئے ہا سر مجھے چینج تو ابھی فیلال نظر نہیں آ رہا کیونکہ جو پارٹی پنجاب حکومت میں ہیں ان کی اپنی سیٹیں ہیں انہی کو واپس ملیں گی لیکن مجھے اس چیز پہ حرامگی ہو رہی ہے کہ دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار چوبیس آ گیا گیارہ سالوں میں پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ بھی آج تک کسی الیکشن کو نہیں مانا کسی ریزرڈ کو نہیں مانا چلے آج کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں شہزاد فاروق صاحب جو کہ نے ون ون نائن سے پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل جس کے بھی کہہ رہے ہیں آپ امیدوار ہیں ہمارسد اس کو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شہزاد بھائی اسلام علیکم شہزاد بھائی یہ ہمارسد عصد چوئی صاحب ہے سینئے تجزیہ کا آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کبھی کوئی الیکشن نہیں مانا آج کا بھی نہیں ماننا دیکھیں ہم تو بڑی لیڈ کے ساتھ جیت رہے ہیں ابھی میں آر اوفیس کے باہر کھڑا ہوں ہمارے میں اتنی پولیس کھڑی کی ہوئی ہے تقریبا پانچ ہزار کے قریب قریب یہاں پہ ملازم ہے پولیس ملازم ہمیں آر اوفیس نہیں جانے دیا جا رہا ہے جو کہ ہمارا قانونی رائٹ ہے کہ کینیڈیٹ آر اوفیس میں جا کے بیٹھ کے فارم فورٹی فائف اپنے ریسیب کر سکتا ہے اور وہاں پہ رزیس لے سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے میں فارم فورٹی سیون لینے کے لیے اندر جانے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا پولیس بلکل ہمارے ساتھ گنڈا گردی کر رہی ہے کوئی جواز کیا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ آر اوفیس میں جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ جتنا بھی عمل ہے اس کو آپ خود دیکھ سکے کیونکہ آپ کوئی چھوٹے کا اینڈیٹ نہیں ہیں مقابلے میں بڑے تگڑے کا اینڈیٹ ہیں تو آپ کے ساتھ آپ سپورٹر بھی ہوں گے سارے ہوں گے کیا جواز کیا دے رہے ہیں کہ آپ کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا کنونی حق بلکل ہے میرا میں اندر جا سکتا ہوں میں ارزیل دیکھ سکتا ہوں فارم فورٹی فائیف لیکن میرے ساتھ اسٹم تقریباً تین سے چار سو لوگ ہیں ہمارے ہلکے کے جو ہمارے ووٹر ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں گنڈا گردی کر رہے ہیں یہ آٹھ فروری والا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ انہوں نے پہلے ہمارے ووٹر چوری کیے ابھی بھی اندر وہی ماحول چاہ رہے ہیں اور نہ کینیڈیٹ کو اندر جانے دیا جا رہے ہیں نہ ہمارے کسی چیف پولنگ ایجنٹ کو اندر جانے دیا جا رہے ہیں نہ کسی وکلا ٹیم کو نہیں تو اس میں کیا پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں جو آپ کے مقابلے پہ علی پرویز ہوگے باقی ہوگے ان کو بھی روکا جا رہے ہیں کہ نہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہی صرف ظلم جاتی ہیں ہو رہی ہیں وہ اندر بیٹھے ہیں آرہو آفیس کے اندر بیٹھے ہیں اور میرے پاس ابھی پچیس کے قریب قریب فارم فورٹی فائف آئے ہیں تو ان میں ان سے میں جیت رہا ہوں لیڈ کے ساتھ جو شداد فاروق صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پاس جو فارم فورٹی فائف ان کے پاس جو آئے ہیں ان سے وہ جیت رہے ہیں لیکن ان کو اندر نہیں جانے دیا ہے چاہ رہا یہ ساتھ کہہ رہا ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا ایٹ کرنا چاہوں گا شداد صاحب کی بات میں کیونکہ پی پی ون فور نائن اور این ایک سونیس کا آر او بیٹھا ہوا ہے دونوں آر او بیٹھے ہوئے ہیں یو ایٹی میں صبح جب زیشان رشید صاحب والا یہ واقعہ ہوا ہے اپلیکیشن لے کے میں حافظ زیشان رشید صاحب اور ندیم شیروانی صاحب ہم گئے ہیں بلید کیجئے گا یارہ بچ گرہ اٹھاون منٹ پہ ہم آرو آفیس کے باہر پہنچیں اور سوا دو بجے ہم اندر جا سکے ہیں وہ بھی ہم کیسے کہ ہم نے گاڑی بدلی جائے گاڑی بدل کے ہم جہاں پہ پولنگ سیشن بنا ہوا تھا اس طرف سے گئے ہیں شداد صاحب میں بات پوری کہہ لوں شداد صاحب دوبارہ لائن پر موجود ہیں پولنگ کیسی رہی اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ ماشاءاللہ پولنگ آپ کو پتا ہے زمینی کا تھوڑا کام ہوتا ہے لیکن جتنا بھی ہوا ہے ہمارا پی ٹی اے کا ووٹر بہت زیادہ صداد میں نکلا ہے اور جو بھی نکلا پی ٹی اے ہی ووٹر نکلا ہے ووٹ ہمیں بہت زیادہ پڑے ہیں لیکن نون لی کا تو ووٹر نکلا ہی نہیں ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے چور اور ڈرکو درداری صاحب نے مل کے حکومت بنائی اور پاکستان کے عوام ان کو بلکل ماننے کو تیار نہیں ہیں لیکن یہ پھر سے زیادہ کار رہے ہیں ہمارے ساتھ شکایات آنی شروع ہو گئی ہیں بہت بہت شکریہ شہداد فاروق صاحب ہمارے سر ٹیلی فون لائن پر موجود تھے کوشش کریں گے علی پرویس ملک صاحب سے بھی رابطہ کیجئے گا ان کی بھی بات سن سکیں اصد چوئی صاحب ہاں صاحب آپ نے سنے ان کا فکرہ چور اور ڈاکو اور اس کے علاوہ دھادلی آپ گیارہ سال سے یہی باتیں سن کے کان پاک گئے ہیں یہ اسیمبلیوں میں بورٹ لے کے جا کے کیا کریں گے باجے بجائیں گے وہاں پہ سیٹیاں ماریں گے وہاں پہ اتجاج کریں گے یہ لیجسلیٹر ہے اس طرح کے روئیے کے ساتھ اگر عوام ان کو الیکٹ کر کے اسیمبلی میں بھیئی دیتی ہے تو میں عوام کے شعور پہ بھی سوال اٹھاؤں گا اور اس کے علاوہ ان کے جو ہے وہ روئیے کے اوپر بھی سوال اٹھاؤں گا نون لیگ جو ہے ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کارکون سے ڈسکنیکٹ کیا ہے ان کا کارکون جو ہے وہ کافی مایوس ہے اگر وہ کارکون کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تو شاید ان کا ووٹر جو ہے وہ اس سے زیادہ نکلتا لیکن یہ کسی بھی صورت میں میں نے کہنا عمران خان نے دو جو بیانات اللہ ہی تیار رکھے ہوئے ہیں الیکشن جیت گئے تو انہوں نے کہنا ہے کہ دیکھیں ہمارا آٹھ فروری کو جو تھا وہ مومنٹم یہ وہ بنا ہوا تھا تو وہ ہی ہے ہمارا ہی منڈٹ بنتا ہے اور اگر ہار گئے تو انہوں نے کہنا دھاندلا ہوا ہے ہمارے ساتھ تو یہ ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں تو اس چیز کو جو ہے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ساری باتیں یہ اسی طرح ہوں گی یہ اسی طرح سے ایک زمانے میں ہوتا تھا ان کا ایک سکرپٹ ہوتا تھا ان کا ہر ورکر ایک سکرپٹ بولتا تھا تو پی ٹیک آپ دیکھیں سوشل میڈیا ہو ورکر ہو ان کا ایک سکرپٹ ہے انہوں نے بات کرنی ہے اور انہوں نے اب کل سے دھاندلی پہ تحریک شروع کرنی ہے ہارتے تو بھی تحریک اور جیتتے تو بھی تحریک جیتنے کی صورت میں یہ تحریک ہے کہ ہمارا آٹھ فروری کو منڈٹ چوری ہوا ہے اور ہارنے کی صورت میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی تو اب تو خیر ان کو عوام نے میرے خیال میں کافی زیادہ سنجیدہ لینا چھوڑ دی ہے کیونکہ عوام کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر یہ حکومت اس وقت اقتدار میں بیٹی ہے مسائل وہ حل کرے گی نہ کہ یہ جا کے سیٹیاں مارنے والے باجے بجانے والے وہاں پہ جا کے احتجاج کرنے والے جو جوائنٹ سیشن ہوئے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے پنجاب اسیمبلی میں ابھی تک انہوں نے کیا لیجسلیشن کے لیے کوئی کام کی عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے کیا بات کی صرف ایک ہی چیز ہے کہ ان کو ہر صورت میں خان صاحب باہر چاہیے انہوں نے آئی ایم ایف کو خات لکھنے انہوں نے ملک کے مفاد کے خلاف باتیں کرنی ہے انہوں نے ایران کے خلاف اب کل باتیں کرنی ہے اسی طرح سے جو ہے نا وہ انہوں نے سعودیہ کے خلاف باتیں کی ہے اسی طرح سے انہوں نے ہر چیز جو جو پاکستان کو ضرورت ہوتی اس وقت اس کے خلاف چل پڑتے تو عوام ان کا بھی اصل چہرہ جو ہے وہ پچان رہے آہستہ آہستہ اور دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے آٹھ فرمیلی کا کیا ہے وہ کسی بھی صورت زمینی الیکشن میں ایک ریزلٹ اس کے اپوزٹ آنے دیں گے یہ میں ایک باریک بات کر رہا ہوں بات ختم ہوگی ہے آپ نے تین منٹ ضائع کی پرسیسر صاحب کے اور میرے انڈ پر آپ نے خود بھی بات کر دیا یہی ہمارے بار مل گئی نا آپ یعنی سے پہلے انہوں نے کہا نہیں نہیں اس پہ بھی سلوٹ پیچ کرے اس پہ بھی سلوٹ پیچ کرے کہ جنہوں نے آٹھ فرمیل کو لیکشن رزلٹ بدلے تھے وہ اب بدلے دیکھے اسٹ ایک میریٹ ہے یہ کہ ماراکی ہے یہ کہ ماراکی ہے یہ کہ آپ نے پہلے ہی سوچا ہوا ہے یہ کہ ماراکی ہے اس پہ بھی سلوٹ پیچ کرے ایک اور چیر میں بتاؤں آپ نو مہی والے اور آپ پاکستان کی فوج کے سب سے بڑے دشمن ہیں اس لیے دشمن جو ہے نا جب وہ ہوتا ہے نا تو وہ دیکھتے ہیں ملک کی مفاد کیونکہ اور فوج سب سے بڑی موسنین کی ہے اور پاکستان کا مفاد سب سے عزیز ہے اور اگر یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں کے عوام جو ہے وہ بیانی ہے کیونکہ جو ہے وہ ایوٹ اس طرف ہوگی تو میرے خیال میں وہ سارا صدیب آپ کر کے رکھیں گے کیونکہ ملک چلانا ہے اس طرح کے کلٹ کے حوالے نہیں کرنا بھائی آپ نے اپنی کوزے میں دریاب بند کر دیا جتنی باتیں کریں گے انہوں کا پہلی بات کا بھی مزہ خراب کر رہی ہے جو بات آپ کو علی پسندو وہ مزے کی ہے اور جو نا پسندو وہ مزہ کروا کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے بات کی ہے کزنشپ کی کزن آپ بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کزن یہ بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بیٹھے آپ کزن ہی ہے تھوڑا صبر کر لے یار اگلی باری شائد پھر آپ کی ہو اگر آپ مجھے اجازت دے پتہ نہیں آپ نے باری دے رہی ہے میں نے پھلکل آپ بھی ہی باری ہے آخر میں انہوں نے ایک ایسا فکرہ کہہ دیا جس پہ علی جعفری صاحب چلانگ لگا کے بیچ میں جنہوں نے کمال کر دیا انہوں نے کہہ دیا جنہوں نے آٹھ فرنی کو ریزارٹ بدلے تھے وہ آپ بدلنے دیں گے تو یہی ہمارا موقف ہے یہی ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ملک چلانا ہے آپ مانے یا نہ آپ ملک کے لیے انتہائی اچھا ایک جو بڑا ایک ٹھیک 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 میں آپ کی طرف آرہوں لیکن جو لاہور میں ایک بڑا تگڑا مقابلہ سمجھا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ مونے سلائی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں اس وقت لاہور میں اور وہ جیتنے کی پوزیشن میں یہ علی جعفری صاحب بھی یہاں پر کہہ رہے تھے یہ کوئی اپسٹ آ سکتا تھا اگر آتا آتا تو اس وقت جو پوزیشن ہے چونکہ اس حلقے سے پہلے بھی ووٹ کم بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ چودری نواز مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ دوزار دو سو چوبن ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں اور جو مونے سلائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یہ سننی تحاد کونسل کے وہ دوزار ستاون ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں دو سو ووٹوں کا فرق ہے لیکن فرق موجود ہے مسلم لیگ نون وہاں پر آگے ہے اب یہ دیکھیں یہ جاری رہتا ہے یا نہیں رہتا اب بات ہو رہی ہے اصل میں سارے بندے جو بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیت بھی جائے تو کہتی ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے ہار بھی جائے تو کہتی ہے دھاندلی ہو گئی ہے اس پر میں نے آگے کومنٹ لینا ہے لیکن نئی محصول صاحب اس پر کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں ایک کرز کروں اصد کی باتیں سنی علی کی بھی باتیں میں نے سنی یہ لاہور جو کبھی بٹو کا گھر تھا اس کو بڑی بہت زیادہ مینس ہے ایس آئی بردی کیے اور اس پر محنت کی لوگوں کو روزکار ملے آخر کیا ہوا کہ مکھن سے بال کی طرح لاہور ہارے یا جیتے آج نون لی اس کے باوجود اتنا منڈیٹ پیپلز پارٹی تو فارغ ہو گئی لاہور سے نون لی کیوں فارغ ہوئی دیکھیں اصد نے کچھ بات کی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ مجھے بتائیں کہ رہیم یار خان سے چودی جعفر اقبال کی فیملی کو سارے ٹبر کو اسمبلی میں بیجا جاتا ہے وہ خود وہاں سے سیٹ نہیں نکالتے یہ حافظہ باد کا ٹبر نیا آیا ہے کبھی چیف جسٹس بنتا ہے کبھی کچھ بنتا ہے اور آپ اتا کو ایک پی ایس او کو آپ لاہور سے کیوں جتاتے ہیں اپنے حافظہ باد سے تو وہ ہار جاتے ہیں پھر خاتون کی سیٹ بھی دیتے ہیں میری ارس سن لیں ایک بات ہے کنیکٹیوٹی کی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نیا ووٹر اٹریکٹ کرنے میں کیوں ناکام ہے اس پہ کب سوچیں گے عمران خان نے نہ کچھ کیا نہ کرایا جھوٹ سب سے زیادہ وہ بولتے ہیں اور نعرے سب سے زیادہ وہ لگاتے ہیں اور ووٹ بھی آپ سے زیادہ لیتے ہیں پچھلا الیکشن سب کے لیے ہی جا لی ہے اسٹیبلشمنٹ نے سب ہی کو ٹھوکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کو اگر اتنا ووٹ ملتا ہے بغیر کسی کام کے چار سال انہوں نے ضائع کیے تو پھر مجھے بتائیے کہاں کی لیجنڈ ہے پیپلز پارٹی کہاں کی لیجنڈ ہے مسلم لیگ نواز ابھی دیکھ لیں جو عویس قاسم کا پتہ نہیں ہلکہ آپ کب ڈسکس کریں گے احمد اکبال کو پروفیسر احسن اکبال کہتے ہیں میرے بڑے پیارے دوست ہیں آپ کو پتہ ہیں اچھا اب وہ بھی پورے نون لیگی ہو گئے ہیں بانجے کو منسٹر بنانا ہے اور جناب بیٹے کو جتانا ہے اور انور عزیز کے صاحبزاد دانیال عزیز کو دفعہ دور کرنا ہے تو بھٹیس ڈس یہ وجہ ہے عمران خان کسی اپنی خوبی سے نہیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی خامیوں کی وجہ سے پاپولر لیڈر ہے بلکل ایس تو یہ اسد بھی روتا ہے میں بھی روتا ہوں میں نے زرداری صاحب پہ کتاب لکھی ہے زاویہ زرداری سن لیجئے ذرا زاویہ زرداری لکھی ہے کہ میں ان کی تعریف کروں آپ یقین کریں آدھی کتاب تنقید پہ ہے آدھی توصیف پہ ہے جب پنجاب کی طرف آتا ہوں تو زرداری صاحب ان کو جتاتے ہیں ان کو ٹکٹ دیتے ہیں کہ اگر ان کو ٹکٹ نہ دیں تو چار لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں وہ کہتے ہیں یار اور کوئی آتا نہیں پیپلز پارٹی نون لیگ والو ریسرچ کر لو ان خاندانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں آتا اور یہ ہارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سائڈ پہ کرو آنے کے لیے بڑے تیار ہیں یہ خود بھی آرتے ہیں اور نئی لیڈر کو بھی نہیں آنے دیتے بہت ساری کور کی کاش دونوں پارٹیوں میں اور کون ہے بینی فیشری بینی فیشری یہ ہے کہ آج لہور کے الیکشن میں ہم اپ سیٹ کا منتظر ہیں کہ مونسلائی یاد ہے مونسلائی کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے وہ کون تھے ڈاکٹر کیا ہے ہمارے دوست سعید علائی اور اپنے شہر میں انہیں کوئی گاس نہیں ڈالتا اور لہور نون لیگیو آپ سے چھن گیا ہے اب تو سوچو اب نہیں سوچو گے تو کب سوچو گے آپ یہ دیکھیں ہر دنیا کے شعبے کے اندر ٹیلنٹ ہنٹ کیا جاتا ہے کیا سیاست میں یہ جو دو مین پلٹیکل پارٹی دیں جو نے کبھی نیا ٹیلنٹ ہنٹ کیا کبھی انہوں نے پرانے ورکرز کو اوپر لاکے ان کی تربیت کر کے اسیمڈیو میں پچھانے کا انتظام کیا ورکر ہے ساری زندگی ورکر مار جائے گا یہی خاندان یہ مسلط ہیں اس میں اگر کوئی محمد زبیر آتا ہے گورنر بنتا ہے اور اس کے بعد اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اسی طرح سے وہ شاید خاکان جیسے آتے ہیں مفتا اسماعیل جیسے آتے ہیں اسی طرح سے دانیل عزیز جیسے آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی رشنے داری کی وجہ سے مفتا اسماعیل جیسا ایک نایاب آدمی آپ نے پیوندخہ کر دیا تو برحال یہ ان کی خانی ہیں یہی پیپس پارٹی کا حال ہے اور دوسری طرف دیکھ لیں میں دوسری طرف بھی آتا ہوں تو سوال جواب ہوتی پیا ہویا لیکن میں میں لیکن آپ کو اسا چوہی صاحب اور نائی محسوس صاحب آپ کو یہ چیز بھی ماننی پڑے گی کہ شاید مقسملی نون کے نمک میں وہ وفا نہیں ہے یہ جس کو وزیراعظم بنا دیتے ہیں جس کو وزیراعظم بنا دیتے ہیں جس کو عزت دے دیتے ہیں وہی آگے سے دانشور بن کے سامنے آ جاتا اب مشاہد حسین کو دیکھ لی چیئے مقسملی نون نے ہمیشہ عزت دی آگے لے کر آئے انہوں نے ہمیشہ غطاری کی ہمیشہ تنقید کی آپ سردار ظلفکار خوصہ میرے بہت بزرگ ہیں ان کو گوردری ملی اس کے بعد انہوں نے بغاوت کی یہاں پر شاید غا خان عباسی زندگی میں الٹے بھی ہو جائیں تو وزیراعظم بھی بن سکتے میاں نواز شریف نے ان کو وزیراعظم بنایا انہوں نے بغاوت کی مفتہ اسماعیل خان اپنے میرٹ پہ آ جائیں وزیراعظم بن کے دکھا دے کس چکر سے بن سکتے ہیں انہوں نے بغاوت کی سر مسئلہ صرف یہ ہے کہ مسلملی نون جو ہے وہ جس کو عوضہ دیتی ہے وہ بغاوت کر دیتا ہے وہ آگے سے پاکستان پیوز پارٹ میں کیوں نہیں ہوتا آپ دیکھئے آپ کے یوسف رضا گیلانی جو ہیں یوسف رضا گیلانی پرائم نیسٹر رہے میں ایک جملہ ہوں شاید نے پرائم نیسٹر رہے وہاں پر دیکھیں راجہ پرویز اشرف کی آپ بات کریں پرائم نیسٹر رہے آج بھی پارٹی ڈسپلن کے بند ہے انہیں کہتے ہیں چلو قومی اسمبلی وہ قومی اسمبلی چلے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں چلو سینٹر میں چلے جو سینٹر میں چلے جاتے ہیں سر یہ پارٹی ڈسپلن مسلملی نون نے تو نظر دی پی ٹی آئی سے بھی لوگ گئے ہیں ایک منٹ اصلا ایک جملہ پھر پلیز آپ پیپلز پارٹی سے بہت سارے لوگ گئے ہیں کاؤس سر نیازی سے جتو ہی تک گئے ہیں سب پارٹیوں سے جاتے ہیں پی ٹی آئی سے تو لوگ آتھ کھڑے کر گئے نا ہاتھ ہی کھڑے کر گئے آپ نے تو کہا نا کہ جو الٹا اگر لٹک جائیں اباسی صاحب تو اس میں بھی بہت سارے پی ٹی آئی میں بھی ایسے ہیں اور اگلی دفعہ پھر دیکھیں وہاں ایک نکتہ ہے میری پیاری اسٹیبلشمنٹ یار جتو ہوں ڈنڈے نو تیل لاندی ہے نا میرے سے زیادہ نجم آب جانتے ہیں یہ پارٹیوں کی بات تو رہی ہے اس وقت دیموگریسی کی بات تو رہی ہے ہم اپنی ہم سیاسی جماعتوں کی نہیں مسئل صاحب ہم سیاسی جماعتوں کی ہر خرابی کو اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے میرے بھائی میرے بھائی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے نہیں سر کیا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے مسلم لیگ دون کو کہ ہر جگہ پہ ایک خاندان کو حکمران بنا دو اس کو ٹکٹے دیتے رہو وہ کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے اندر الیکشن نہ کرو ملک میں جمہوریت مانگ دے اس پہ میں کوئی کمانڈ نہیں آپ مجھے بتائیں آپ پھر بار بار اسٹیبلشمنٹ کی سر میں ایک فکرہ اور سر مجھے ایک بات بتائیں میں ایک اخبار کے ایڈیٹر کے طور پہ ہر مہینے دیکھتا ہوں کہ کور کمانڈرز کے اجلاس کی ایک میرے پاس خبر آتی ہے اور وہاں پر ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں چلے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال میرا لے حالانکہ مجھے حق نہیں ہے سن لے سوال سن لے مجھے ایک بات بتائیں مسلم لیگ نون پاکستان پیپس پارٹی پاکستان طریقہ انصاف ان پارٹیوں میں مشاورت کہاں پہ ہوتی ہے کہاں پر بات ہوتی ہے آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں دو اے اصد ایک سوال ہے چھوٹا بات کا خود ہی جواب دیا اس فلسفی کا میں بھی قائل تھا کہ ان کے ذلفکار کھوسا ہو اس کے علاوہ یہ کہ مشاہد حسین ہو شاہد خاکان ہو دبیر ہو مفتا ہو لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ جتنے بڑے درباری ہیں جتنے بڑے جو ہے وہ آپ ان کے جو ہے وہ نوکر ہیں آپ اتنے ہی دارہ کریتے ہیں اصد ایک سوال مجھے کر لینے دیجئے آپ کی باری پھر آپ دیجئے مجھے صرف نجم اتنا بتا دے آپ کی ساری باتیں میں مانتا ہوں دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے جتایا تھا یا پی ٹی اے خود جیٹی تھی یس یا نو میں جواب دے ساری یہ بات ایسی نہیں ہے ہمارے سیاستدان کیوں جاتے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کو بلاتی ہے ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں آپ کے سیاستدان خدمات پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کے سیاستدان خدمات پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں رابطے کرتے ہیں یار جو آج نجم عمران خان جو آج عمران خان کا حال ہو رہا ہے مہاری میں پیپلز پارٹی جب ہاتھ کری ہے تو سارا کچھ بتائیں نا تو پھر کیوں اس وقت عمران خان صاحب کیوں تعلیہ بجاتے تھے اس وقت غلط ہے تو پھر آج آج وہ واپس چلے میرے خیال ہے واپس ہمیں الیکشن کی طرف آنا چاہیے میں قصور جانا چاہ رہا ہوں بڑا دلچس مقابلہ وہاں پر بھی ابھی یہاں پر علی جعفری صاحب موجود ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر پاکستان طریقہ صاحب بڑی مضبوط ہے سرزاہ صاحب آگے جا سکتے ہیں خورم شہزاد میرے صاحب وہاں پر موجود ہیں رشید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے کبھی نہیں ہارے لیکن ہلکا چینج ہو گیا ہے خورم کیا انتخابی نتائج آ رہے ہیں آپ تک کے یہ جو ہے ملک رشیزہ مقابلہ سر دوزار آٹھا کے الیکشن میں اسی اپنے ہلکے سے جو وہ تقریباً آٹھ سیزہ آزار کی جو وہ لیڈ سے ون کیا تھا اور ابھی جو ہے اس وقت کی جو ریپورٹ ہے اس وقت کی ریپورٹ کے مطافہ کبھی تک جو غیر حتمی غیر ستکاری نتائج ہیں اس میں ابھی تک جو ہے وہ ملک رشیزہ مقابلہ فیل وقت جو وہ آگے جا رہے ہیں جبکہ یہ جو ہلکا ہے ان کا جو وہ سب سے بڑا جو ہلکا ہے جو وزیراعظم مینواز شہباز شریف صاحب نے چھوٹا لیکن یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی تک جو نتائج آئے ہیں یہ صرف ملک آمہ خان جو سپیکر اسمبلی ہیں ان کے علکے کے یہ نتائج ہیں لیکن جیسے جیسے جو پی پی وان سیمٹی فائی کی طرف جائیں گے وہ بھی این ایم وان تھرٹی ٹو کا حیث ہے تو وہاں پر جو وہ یہ کہنے کا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ وہاں سے پی ٹی آئی ون کرے گی اور بڑی لیڈ سے جو وہ ان کا دعویٰ ہے ہم بڑی لیڈ سے جو ون کرنے جا رہے ہیں اچھا ابھی جو آ رہے ہیں وہ ملک احمد خان صاحب کے حلقے سے آ رہے ہیں چونکہ ملک احمد خان کی اپنی بڑی گریپ ہے تو وہاں سے پی ایم ایل این جو ہے رشید صاحب آگے ہیں رشید احمد خان صاحب آگے ہیں لیکن سردار صاحب کا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے حلقے سے دوسرے حلقے سے بھی ریزلٹ نہیں آ رہے ہیں پی پی وان سیمٹی فائیٹ سے اسی حلقے سے ملک احمد خان کے تین پولنگ سٹیشنز ہیں جو منڈی سمانوالا سے اور اس کے علاوہ چھبر گاؤں سے تارہ گرد سے یہاں سے سردار محمد صاحب دوکر جو ہے جو سنیت آز کونسل کے جو کینڈیٹم وہ یہاں سے لیڈ سے آگے گئے ہیں تین پولنگ سٹیشنز سے ادھر سے بھی آگے ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ جو ملک احمد خان کا دعویٰ تھا کہ ہم کچھاز ہزار کی لیڈ سے انشاءاللہ ون کریں گے ان کا کہنا ہے کہ یہ انشاءاللہ اس دفعہ سنیت آز کونسل پاکستان تاریکن صاحب کے جو ہماریت کی آفتان سردار منسانڈ ہوگر یہ باری اختریت سے یہ ون کریں گے اس وقت کتنا گیپ کتنا ہے جو اب تک کے نتائج آئے ہیں کتنا گیپ ہے اس وقت کتنا آگے ہیں تاکہ آپ تک کے انتائج تابق تارے ہیں یہ ابھی تاک جو صرف اٹیس سو ووٹ کا جو وہ غائب ہے اٹیس سو صرف اٹیس سو خورم شداد صاحب کی مجھے بڑی خواہش میں شبیلی کا حلکہ ہے میں ان کے انشاءاللہ سے دادہ لگا رہا ہوں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تاریکن انصاف آگے جائے بہت شکریہ آپ اور ادھر سے بہت شاہ رہی ہے نہیں میں اپنے نمائندے کی بات کر رہا ہوں مجھے ان کے جو تھا ان کے لہجے کا گرم جوشی اسے لگ رہا تھا یہ روحانی آواز نکلی ہے ان کے اندر سے آواز نکل رہی تھی کہ وہ آگے جائیں اور انہوں نے پھر بتایا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی جو بتایا کہ ملک احمد خان کے حلقے میں یہ اس قسم کا ہے کہ وہاں سے آگے ہیں وہاں سے بھی تین پولنگ سٹیشن سے سردار صاحب لوگ صاحب جیتے ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا فرق آ گیا اس میں لیکن ابھی جو ہے 3800 ووٹوں کا فرق ہے اور وہ کہہ جائے کہ دوسرے سردار صاحب صرف صرف 3800 ووٹوں کا لیکن یہ خان صاحب یہ ہلکا نولی کا نولی کو واپس مل جائے گا میں نے کہا پنجاب میں کوئی upset نہیں ہوگا ہونے بھی نہیں دے گے بس ایک گل یہ نا دیا سے گل دوتے نا ہونے بھی نہیں دے گے لگتا ہے کہ مجھے اور آپ پر بلائیں گے نولیگ میں تین بندے سچے بیکھے نے پہنے اے پی کے میں بھی کوئی upset نہیں ہوگا بے فکر رہے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہاں پر بھی نہیں ہونے دیں گے اچھا مزے کی بات سوڑے علی کہتے ہیں میں نے نولیگ میں آج تک تین بندے سچے دیکھے میری بھی سولو میں نے پی ٹی آئی میں آج تک ایک بھی سچا بندہ دیکھے اچھا آپ تین بندے انہوں سچ بول رہے ہیں آج کل آج کل جو کچھ خان صاحب کے بارے میں کہتے رہے ہیں وہ بھی سچ تھا نہیں نہیں آج کل میں نے نہیں میرا پورا سکران نہیں آج کل علی وکیل ہے آج کل خان صاحب انہوں نے مجھے پڑا نہیں ہے مطلب عمران خان کے بارے میں میرے جو خیالات ہیں وہ شاید پاکستان میں سب سے بڑا اگر کوئی ان کا نقاد ہے تو میں ہی ہوں لیکن یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں بہت زیادہ تنقید اس لیے کرتا ہوں کہ جب وہ پاور میں آگئے ہیں تو ہم لوگ کیونکہ ان کے مائنسیٹ کے نہیں ہیں ہم لوگ ہر کوبر کو ساز بنا کے پیش نہیں کر سکتے پاور میں وہ آئے نہیں ہیں وہ بھرتی ہوئے ہیں آپ کو بھی پتے ہیں جیسے خان صاحب بھرتی ہوئے تھے دوزرہ سب سے دوسری طرح میرا خیال ہے یہ شاید زیادہ میرے پر بھرتی ہوئے چلے اس کے اوپر آپ نکلنا جائیے کہ پہلے بھی جب میں اس بندے کا نام لیتا ہوں آپ آدھا شہدر لے جاتے ہیں بزدار اگر خان صاحب بھرتی ہوئے بزدار کو ریٹین نہ کرتے جتنا پریشن بزدار کے لیے تھا اور جس کا تھا ساری دنیا کو پتا ہے لہذا خان صاحب بھرتی نہیں تھے اور کسی نے خان صاحب سے آف دی ریکڈ پوچھا یہ پچھلے دنوں جب وہ زمان پارک ہوتے تھے کہ خان صاحب وجہ کی بنی لڑائی دی لہذا چیز یہ یہ تو کرونا تھا سار دو سال کرونا دانا ہوتا یہ جو 2022 میں موو آئی ہے یہ 2019 میں آ جانے تھی یہ تو کوبیٹ کی وجہ سے ان کی انکومپیٹنسی جب اصد عمر کو ہٹایا سارا بندہ پسند نہیں ہے جو آپ کے ساتھ آکو میاں کے ڈال کے بات کرے بندہ جو ہے اگر ایک تو انکومپیٹنٹ بھی ہو اوپر سے وہ بدماشی بھی کرے ایک تو انکومپیٹنٹ ہو اگر آپ ایسے کبھی کوئی کمپیٹنٹ بندہ بدماشی کرتے دیکھا نہیں کمپیٹنٹ بندہ بدماشی کرتا نوازشری بدماشی کر لیتا تھا ناظرین ایک ہیڈلینز کی بریک ہے اس کی طرف جانا ہے کچھ تھوڑا سا اشتہارات ہے اس کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف انتخابات کے نتائج تسلیم کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ایسے چوئی صاحب ابھی علی جعفری صاحب خود تعریف کر رہے تھے کہ میں نے ایسے صاحب کو سچ بولتے ہوئے سنے تو کیا پاکستان طریقہ انصاف انتخابی نتائج تسلیم نہیں کرنے جاری اس بریک کے بعد جی ناظرین اس وقت شہر میں جو انتخابات ہو رہے ہیں سباہی اسمبلی کے حلقوں میں اسمبلی کے حلقے میں اس میں پوزیشن یہ ہے کہ مسلملیگ نون جو ہے وہ تمام حلقوں میں ہمیں آگے نظر آ رہی ہے تازہ ترین پولنک سیشن نمبر آٹھ پی پی ون سکس فور مسلملیگ نون کے راجتہ رانہ راشد محناس آٹھ سو چوبیس ووٹ اور سننی اتحاد کونسل کے یوسف صاحب جو ہیں ان کے تین سو انچاس ووٹ اسی طرح پی پی ون سکس فور کا پولنک سیشن نمبر چوالیس نون لیگ کے رانہ راشد محناس کے ووٹ پانچ سو بارہ اور سننی اتحاد کونسل کے تین سو سنتیس پولنک سیشن نمبر آٹھ میں مسلملیگ نون کے ووٹ ٹھینجی یوسف محناس صاحب وہ آگے ہیں سو ووٹوں کے ساتھ اور چار سو پچاس اسی ووٹوں کے ساتھ چار سو پچاس ووٹ ان کے ہیں لیکن آگے پولنک سیشن دوسرا جو چوالیس میں جائیں گے تو وہاں پر دوبارہ راشد محناس کو آپ کو برطری یہاں پر ہمیں نظر آتی ان کے ووٹ ہیں پانچ سو بارہ اور سننی اتحاد کونسل کے یوسف محناس کے تین سو سینتیس ہمارے پاس جو اطلاعات موجود ہیں مختلف جگہ پر مسلم لیگ نون کے کارکن اور خاص طور پر جب ہم شویب صدیقی والے حلقے میں بات کرتے ہیں جہاں پر آئی پی پی کے وہ امیدوار ہیں مسلم لیگ نون ان کے ساتھ اتحاد میں ہے وہاں پر بڑی تعداد میں کارکنوں نے پہنچنا شروع کر دیا ان کے مرکزی دفتر میں اور وہاں پر ڈھول کی تھاپ پر رکس بھی ہو رہے ہیں اور فتح کے جشن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں تو اس وقت جو ہے یہاں جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے حافظ زیشان رشید جو کہ پاکستان تحریکی انصاف کی یہ سننی اتحاد کونسل کے امیدوار حافظ صاحب اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام مجم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر حافظ صاحب آج آپ نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور چیزوں کو ایکسپوز کرتے رہے بڑی بہادری کے ساتھ لیکن اس وقت جو انتخابی نتائج آ رہے ہیں میرے پاس اطلاعات ہیں کہ آئی پی پی کے دفتر کے باہر تو جشن جو ہے فتح کا جشن شروع ہو چکا ہے بیگی میں جب ہوں یہ بڑا تقلیش کے معاملہ ہے میں جب الیکشن کیمپین پہ تھا تو لوگ کہتے تھے کہ ایک بورٹ کو ہم نے تحریک انصاف کوئی دینا ہے لیکن فائدہ کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا لوگ بائیوس ہوگے یہ بڑا بائیوس کن پریشان کن معاملہ ہے اس جمہوریت کے لیے اس ملک کے لیے نہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی مریم نواز جہاں پہ وزیراعہ لگی تو اب پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا فائدہ کیا ہوگا ہم اپنے کام نہیں کروا سکیں گے جو پنجاب میں بیس نشستوں پہ تملی انتہاب ہوا تھا اس میں تحریک انصاف نے سونہ چیٹے کیسے جیتے ہیں کیا اس وقت تحریک انصاف حکومت نے دی تو عوام میں شعور ہے کہ کس کو ووٹ دینے کس کو نہیں باقی چالی جشن تو علیم خان بھی بنا چکے ہیں تو شیف صدیقی بھی بنا لیں لیکن یہ تو جب بولیت کا جنادہ نکال رہے ہیں لوگ بوٹ ہمیں دیتے ہیں نکل ان کی پلڑے دیاتے ہیں تو یہ میں آپ میرا علمیہ دیکھئے میں آر او اوپس کے باہر کھرا آپ سے بات کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ فارم پورٹی فائد کی بنیاد پر جو پورٹی سیون کی تشکیل پائی جا رہی ہے مجھے اس سمجھ کا حصہ بر آئیں میں امیدوار ہوں کہ میرا حق ہے یہ الیکشن کمیشن کے رولز ہیں لیکن مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ مجھے ایک دفعہ تو حراست نے لے دیا پولیس نے اچھا میری نمائندوں کو بیٹھے کی اجازت نہیں ہے میں سڑک پہ کھڑا ہوں میرے کارکن سڑکوں پہ کھڑے ہیں میڈیا موجود ہے لیکن مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے الیکشن میں نے لڑا ہے کیڈیڈیٹ میں ہوں مجھے اندر جانے کا حق نہیں ہے اور اندر اس سہکام والے لوگ بیٹھے ہیں تو بھائی آپ الیکشن الیکشن کھیلنا بند کریں اس ملک کے قوم کے پیسے کو بچائیں آپ لامذت کر دیا کریں کہ فلا وزیراعظم ہے فلا ایم پی اے ہے فلا ایم اے ہوگا اس وقت جو سرکار کی طرف سے اور انسانیہ کی طرف سے جو وضاحت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی بات کر لی جائے شہزاد فاروق صاحب کی بات کر لی جائے آپ کے ساتھ کارکون ہیں اگریسیو ہیں اور آپ کو اس وقت سے وہاں پر سیکیورٹی سخت کی گئی ہے دوپیر کو کیا تھا کیا کیا تھا وہاں پر سیکیورٹی سخت کی گئی ہے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا زیشان بھئی علی جعفری ایڈوکیٹ علی جعفری بھی مارسا یہاں پر موجود ہے آج علی جعفری علی جعفری سارا دن مختلف کالنگ اسٹیشن پر اس کا حصہ رہے آپ ان سے پوچھئے کیا کیا تماشے کالنگ اسٹیشن میں ہوتے رہے صبح آتے ہی جو پریزائیڈنگ آفیسرز نے کام کیا وہ یہ تھا کہ آتے ہی انہوں نے فارم فور ڈی پائر پیار کر دیا تھا آپ علی جعفری صاحب سے پوچھئے کہ ہم تے دونوں نے اور پارٹی کے پاکی لوگوں نے جو بگلہ تھے ہم نے اٹھارہ پولنگ اسٹیشن پر یہی عمل دیکھا تو پھر مبارک ہو ایسی چیز بھی ایسی جمہوریت بھی جس میں عوام تھا انہیں نے اعتماد وجید ہو دیا ایسی چیزیں ایسی ایم پیشت ان کو مبارک ہو اور اللہ ہمارے اور ہمارے ملتی حال پر رحم کرے اور زیشان بھئی میں نے آل ریڈین کو بتایا ہے ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے دوپیر کو ہم بارہ بجے گئے ہیں سوا دو بجے ہمیں اندر جانے دیا ہے وہ بھی ہم گاڑی بدل کے ووٹر بن کے اندر گئے ہیں صرف تین لوگ ہم تین لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا جارہا ہے یہ بارہ بجے کا ٹائم تھا اور میں یہ کیمرہ پر کہہ رہا ہوں گیا میں ایک چیز مکمل کرنا چاہتا ہوں میں چیف الیکشن کمیشنر سے صبحی الیکشن کمیشنر سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو این ایک سونیس کا اور پی پی ایک سون چاس کا جو آرو ہے میں آرو آفیس کا صبح و محول دیکھایا ہوں میں وہاں پر سیکیورٹی دیکھایا ہوں یہاں پہ ایک سو دس فیصد خرابی ہے یہ آرو بلکل کوپریٹیو نہیں ہے اور جب ہم گئے میں شیروانی صاحب اور آفیس صاحب اپلیکیشن دینے میرے سامنے آرو نے ڈی ایس پی کو اندر بلایا صاحب زیادہ صاحب کوئی ڈی ایس پی تھے اور انہوں نے اس کی اتنی انسلٹ کی کہ یہ بندے کیسے کس طرح سے یہ اپلیکیشن ابھی یہاں پر ایک عمومی بات کی جاری ہے عمومی بات کی جاری ہے علی جعبی صاحب اس کا جواب دیجئے گا کہ یہ چیز پہلے ہی پرسیف کی جا چکی ہوئی ہے کہیں جا چکی ہوئی ہے کہ آپ نے انتخابی نتائج نہیں ماننے آپ نے کہنے کہ دھاندلی ہوئی ہے یہ تو پہلے سے اس چیز کا کیا کہیں گے ہمارا پروف ہے یہ ویڈیو چلا رہے تھے وہ کیا تھا صاحب میں آج کے الیکشن سے صرف ایک ہی چیز کی امید رکھنا چاہتا ہوں کہ کاش پی ٹی ای میں سے کوئی ساد رفیق نکلے کوئی خندہ پشانی سے اپنی شکست کو تسلیم کرے گریس فولی مانے کہ ہم ہارے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے شاید یہ تا قیامت ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی ہار کو خندہ پشانی سے نہیں ماننا دوسرے کی جیت کو نہیں ماننا دوسرے کو مبارک بات نہیں دینی دوسرے کی صلاحیت کو نہیں ماننا دوسرے کو اماندار نہیں سمجھنا دوسرے کو جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے اس کا حصہ نہیں سمجھنا انہوں نے سمجھنا ہے ہمیشہ کہ ہم ہیں تو پاکستان ہیں ہم نہیں ہیں ہم جیتے ہیں تو الیکشن جو ہے نا وہ صحیح ہے اگر نہیں جیتے تو ہم جو ہے نا وہ یہ الیکشن غلط ہوا ہے تو اللہ کرے علی جعالی صاحب کوئی آپ میں سے نکلے گا کوئی ایسا بندہ جو واقعی اپنی شکست کو تسلیم کر لے ہراؤت ہے صحیح سنو تو ہار گئے نا ہراؤت ہے صحیح اللہ کے بندوں آپ کر کے رہے ہو وہ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں ہراؤ تو صحیح نہ پہلے وہ کہتے ہیں ہرائے نہیں گیا دیکھیں نجمی صاحب تک تو بات درست ہے اگر تو ان کے ساتھ اگریسیف تھے کارکن حافظ صاحب جن سے آپ بات کر رہے تھے پھر ایک الگ چیز ہے اکیلے حافظ صاحب کو تو اندر جانا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو ریٹرننگ آفیسر کو پریزائیڈنگ آفیسر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے میں کہتا ہوں ان کی بات کرداری کی وجہ سے مسلمی نواز بھی بدنام ہو رہی ہے میں بھی ازمشن کی بات کریں میں بھی ازمشن کی بات کریں کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے جو بھی ہو آپ کو ثبوت کے ساتھ بات کرنی چاہیے اگر ہم نے صرف الزام تراشی کی اوپر ہی فیسرے کرنے ہیں تو وہ درست عمل نہیں ہے اب جو یہ بات چکے ہیں انہوں نے اتنا جھوٹ بول لیا اب یہ جو بات سچی بھی کرتے ہیں علی جعفری کوئی یہ علی جعفری کی پارٹی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے مبادی میں اتنے جھوٹ بول لیے ہیں ان بچاروں کا سچ بھی اب جو ہے نا کچھ لوگوں کو جھوٹ لگتا ہے لیکن زیادتی بہرحال ہو رہی ہے زیادتی بہرحال ہو رہی ہے پرسنسر صاحب اس وقت جو پی پی ایک سن چانس کے آروں کے اوپر ہم الزامات لگا رہے ہیں اس کے ثبوت ٹی وی کے اوپر چل رہے ہیں اور میں میڈیا کا شکریہ جاتا ہوں کہ آپ نے نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں لیا کیا نون لیگ لیفٹ نہیں کرواتی یا وہ جیتے بیٹھے ہیں نون لیگ کا کال میرے ہر ملا رہے ہیں یہ نون لیگیوں کی پرانی عادت ہے جب وہ ہارے ہوتے ہیں تو نجم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ آپ کا فون میں میں گواہ ہوں نا اب مجھے بھی سچ بولنے دے جب یہ آپ کے دو جیت جاتے ہیں انہیں تو نجم ولی خان کے سپیلنگ بھی بول جاتے ہیں نون لیگ کو بھی اپنا وطیرہ ٹھیک کرنا چاہیے سارے جیت کسی قسم کے ہو جاتے ہیں لیکن بخیر ہم جنرلسٹنا ہمارا کام یہی ہے کہ چیزوں کو جہاں سے سامنے لا سکتے ہیں جو فون اٹھائے گا وہ بات کر لے گا اگر نہیں اٹھائے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے یہاں پر آپ دیکھیں نا آپ بالکل ایک جو تصویر پیش ہو رہی ہے اس سے یہ باقی لگ رہا ہے میں نای محسوس صاحب آپ کی بات کو یہاں پر آن سکرین کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اگر ہمارے ساتھ شہزاد فاروق صاحب ٹیلی فون لائن پر آ جاتے ہیں حافظ دشان صاحب ٹیلی فون لائن پر آ جاتے ہیں اس کے مقابلے پر علی پرویز نہیں آتے اور یہاں پر ایک تصویر جو پوری رانہ آرشان تو آپ کا جڑے کی مچلی آئے نا آپ میں نے اکثر دیکھا یہاں پروگرام ہوتا ہے ہم سچ کہہ رہے ہوتے ہیں مسلم لیگ نون والے پتہ نہیں کی ساتھ پارے پر چلے جاتے ہیں ہماری ٹیم مسلسل رابطہ کر رہی علی پرویز نہیں آتا تو اس میں اگر ان کا نکتہ نظر صاحب نے نہیں آئے گا اور یہاں پر تصویر یہ پیش ہوگی اگر یہاں پر تصویر یہ پیش ہوگی میں مزاق کے موٹ میں واقع نہیں ہوئے ایک سیریس بات کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پر تصویر یہ پیش ہوگی کہ پاکستان تحریکہ انصاف والے پولیس ان کو اندر نہیں داخل ہونے دے رہی اور مسلم لیگ نون والے اندر بیٹھے میں ہیں دوسرا پوائنٹ آف یو وہی آ کر بتا سکتے ہیں ورنہ تصویر یہی پیش ہوگی ہے کہیں تو انہوں نے بھی گنڈا گردی کی ہوگی اتنے تو دودھ کے دلے یہ بھی نہیں ہے کیا ایک ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے اس کا پھر کرائیڈ پریفی آئی کو جاتا ہے کہ ان کا پرپیگنڈہ کام لائے حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے آج مسلم لیگ نون کا ایک کارکن شہید کیا ہے اب آپ خود دیکھ لئے یہ آپ بتا رہے ہیں یہ میڈیا بتا رہا ہے یہ اپنی وقالت مسلم لیگ نواز نے خود کیوں چھوڑ دیا اب جب یہ اپنی وقالت خود نہیں نجم کریں گے یہ بڑا اہم معاملہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں تو علی جعفر کی ماننی پڑے گی جو نہیں وہ بھی ماننی پڑے گی جو ہے وہ تو ماننی ہی چاہیے لیکن کہیں تو گنڈا گردی ہوگی آخر آرو کوئی جنرل زیال حق تو نہیں بن گیا یا جنرل مشرف تو نہیں بن گیا کوئی ایک مجھا تو ہوگی جو وہ نہیں جانے دی میں اور آپ اب نون لیگ تو نہیں ہے کہ ان کا محقف پیش کریں میں پروفیسر صاحب ثبوت بھی چل رہے ہیں اور میں آن اوت کہتا ہوں کہ ہم گاڑی بدلتے یار ایک تو علی آپ لوگ کے ثبوت 50% فیک ہوتی ہیں یہ میڈیا آپ کا میڈیا دکھا رہے ہیں وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میڈیا بھی تو میڈیا بچارہ تو سبھی ہی کا دکھاتا ہے آپ نے ہمارے اسی صحافی دوست کے ذریعے ایک اور ویڈیو پیش کر دی ہے جن کی پہلے پکڑی گئی تھی تو آج جو کی گئی ہے وہ بھی میرا خیال ہے کوئی فیک ہی ہے یہ پولنگ سٹیشن ہے پریزائیڈنگ آفیسر سامنے آ رہا نہیں نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے ثبوتوں کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ایک اور ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک جو بیلٹ باکس ہے اس کے اندر پوری ووٹوں کی ایک پوری گھڑی پڑی بھی ہے اور اس کے اوپر جناب وہ جی وہ پوری کی پوری ہی اندر ڈال دی گئی ہے اس قسم کی ویڈیو ہے لیکن وہ لوکیشن کیا ہے چیز کیا ہے وہ کس طرح اور اس کی فلم سازنی کس طرح کی گئی ہے یہ سوشل میڈیا تو نا پی ٹی آئی نے شوشہ میڈیا بنا دیا یہ کہیں پہ ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا بھی ہوگا نہیں سر پوری گھٹی تو اندر کوئی نہیں ڈالے گا کس طرح ڈالے گا اور وہ جو کیا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا جس طرح لیکن بہرحال اچھا یار علی جعفری الیکشن ماننا ہے کی نہیں ہاں اصل بتاؤ الیکشن ماننا ہے کی نہیں سمائل کے ساتھ میں میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو ہم نے اس وجہ سے یہ ملک چلے جو ڈیڈ لگ بنا ہوئے دو سال سے وہ ختم ہو جس طرح سے سر یہ کیمرے کی طرف دیکھیں ہم نے وہ ماننا ہم اسمبلیوں میں گئے ہم ایک پورے جو لوجی علی کہنا ہے کہ میں مننا ہوں گا طریقہ کار ہے اس کا حصہ بننے ہم ابھی بھی مانیں گے ہمیں دیکھیں ہمیں یہ سیٹ جیسا شروع میں بات ہوئی یہ بیس اکی سیٹ ساری بھی ہمیں مل جاتی تو ہم کہیں پہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے پھر فرکری گانگ موٹر پچھڑ دیا نہیں لیکن ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں اور اس سسٹم کو مزید نہیں ہے آپ کی بہت بڑی بار میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں دیکھیں اگر ہم الیکشن مانیں گے نہیں ہم سٹیٹس مین سپیرٹ کا مزارہ نہیں کریں گے اسمبلی میں بیٹھیں گے نہیں بغل بجائیں گے تو قوم کا نقصان ہے آپ کے ووٹر کا بھی نقصان ہے آپ کے مخالفین کے ووٹر کا بھی نقصان ہے کبھی کبھی صبر کر لیا کرتے ہیں اور جس دن پی ٹی آئی نے صبر سیکھ لیا اس کے آگے پی ٹی آئی کی فتح جو ہے اس کا راستہ ہموار ہو جائے گا میرے خیال میں اب جو کمی ہے نا صرف نجم پتہ نہیں آپ میری بات کا گصہ نہ کریں کبھی کبھی آپ بھی فیور کر جاتے ہیں پی ٹی آئی کی جس دن یہ صبر سیکھ گئے اس دن یہ فتوحات کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے دن دس سو جدو ساٹھی فیور کر دے میرے سامنے تو اکثر کرتے ہیں ایتھا میری کال سکھ دوسرا دیکھیں میں آپ کا ورسٹ اپ کے شورٹ شیئر کر دیں جب آپ نے میرے ٹوئٹ شیئر کیا ہوں ہاں دی وہ یہ بات کرتے ہیں یہ چھکا لگا دیا اینڈ پی پی میں ان کا شکریہ بھی دعا کرتا ہوں میں کئی دفعہ نجم کو بھول کرتا ہوں بھائی کدھر ہو سر ابھی سنیں ابھی سعودی سے انویسمنٹ آئی ہم نے خیر مقدم کیا ایرانی پریزیڈنٹ شیر افضل مروت کے بیان سے لا تلقی کا اظہار کر دیں گے شیر افضل مروت مروت سے یہ جلد خود بھی لا تلقی کا اظہار کر دیں گے کتنی دفعہ ہو جاتے آپ کو پتہ ہی ہے ہفتے ست واری تو اجند ہے لا تلقی آپ نے یہ لوٹس کیا ان کی بات کا کیونکہ کہتے ہیں ہفتے میں سات دفعہ تو مروت صاحب سے لا تلقی کا لات لیکن اس طرح کے لوگ بھی حسن ہوتے ہیں لیکن اس کو جو سمجھا جا رہا ہے کہ آج جو انتخابی نتائے جائیں گے میں آخری کمنٹ چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کو ہم یہاں پر کلوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں نہیں مصر صاحب اس سے بظاہر یہ لگ رہے کہ سندھ کے اندر پاکستان پیوز پارٹی پنجاب میں موسم لگ نون اور کے پی میں جتری بھی سیٹ ہیں دیں وہاں پر پاکستان تاریک انصاف جو ہے یا سائی سی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں وہ آگے جا رہی ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو اعتماد ملے گا آگے چلیں گے دیکھیں یہ زمنی الیکشن آخری مرحلہ تھا فیبروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن کا اور آپ نے دیکھا کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہے بلوچستان کی اکٹھی حکومت ہے پنجاب میں نون کی ہے میرا کہنے کا مطلب ہے ہر ایک کے پاس منڈیٹ ہے یار جہاں منڈیٹ ہے آپوزیشن لیڈر ہونا آپوزیشن ہونا بھی منڈیٹ ہے اگر ساری پارٹیاں اپنے اپنی جگہ پہ اپنے فرائز کو سر انجام دیں اپنا فرض ادا کریں جو جہاں جہاں منڈیٹ ملا ہے ایک اہمین وزیر نہ بھی بنے وہ آپوزیشن کا ہو اسے منڈیٹ ملا ہے یہ خدمت کریں تو ریاست کی خدمت ہوگی اگر یہ خدمت نہیں کریں گے سارے مل کے اور ڈائلاغ نہیں کریں گے تو پھر آپ داسہ ہزار الیکشن کروانے پھر افرا تفریح ہوگی اب بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ افرا تفریح سے بچتا ہے وہ بناو کی طرف آتا ہے بگاڑ کی طرف نہیں جاتا اور میرے خیال میں اب عمران خان ہو زرداری صاحب ہو میاں محمد نواز شریف ہو ان سب کو بناو کی طرف آنا ہوگا ورنہ یہ عوام دشمن کہہ انتحابی نتائج اصلاح سب اب واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب میں میدان مارتی بھی نظر آ رہی ہے اس پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے ان انتخابی نتائج کے بعد اگلا مرحلہ آپ کو سیاسی کس طرح نظر آ رہا ہے منظر نام سارا خان صاحب یہ اسی طرح چلے گا جس طرح عمران خان جو ہے وہ اپنی رویس جاری رکھیں گے وہ پھر دھاندلی کا رونا رویں گے پھر وہ تحریک چلانے کی بات کریں گے کیونکہ ان کو صرف انتشار سوٹ کرتا ہے ڈیلیور تو انہوں نے پونے چار سال میں کچھ کیا نہیں ہے تو وہ اسی چیز کو جو ہے وہ کنٹینو کریں گے ملک کسی طرح آدم اس سے کام کا شکار رکھنے کی کوشش کریں گے ان کی انفرادی سطح پہ علی صاحب جیسے لوگ ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہیں کہ ہم الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ میں نے جتے ہیں امیدواروں سے بات ہوئی وہ ہمیں ان کے شدید اعتراضات ہیں سنگین تحفظات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار مجھے انتخابی نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے نظر بلکل نہیں آرہے ان کے ہیں آپ اتفاق کریں نہ کریں ان کے تحفظات ہیں ان کی سیاست کوئی نہیں کرتا خان صاحب کو جب تک وہ اپنے داتی فوائد آصل نہیں ہوں گے وہ دوبارہ ایکسیپٹبل نہیں ہوں گے وہ مقدموں سے باہر نہیں نکلیں گے وہ جیل سے باہر نہیں نکلیں گے وہ تب تک خوش نہیں ہو سکتے ان کو تو تاہیات آپ اس ملک کا بادشاہ بنائیں گے تو شاید پھر بھی وہ اتراز کر دے کہ میرے جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے وہ شہنشاہ کیوں نہیں مجھے ٹائٹل دیا تو وہ اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ الیکشن جو ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا اس سے کام میں اسی طرح سے کمپنی چلے گی جس طرح سے چلائی جا رہی ہے اسی طرح سے جو ہائیبریٹ سسٹر دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں اس کی کچھ ڈیمارز ہوتی ہیں عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولیٹ لیڈر ہے پی ٹی آئی کیا گرے جی انتحاب علی صاحب آخری فکرہ چاہیے دنیا میں پاکستانی کسی سیاست پاکستان طریقہ انصاف علی جعفری صاحب مجھے کنکلوڈ کرنا ہے آپ انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں سر دیکھیں یہ ہلکے سیونٹی پرسنٹ آر ایڈی ہم نے چیلنج کی ہوئے تھے ہم دوبارہ اس کو تھرو پروپر چینل چیلنج کریں گے نئی مانتے نتائج بھی مانتے لیکن ہم کوئی انتشار یا کوئی افرا تفریق اس طرف بالکل نہیں جائیں گے لیکل طریقہ قانونی طریقہ بہت بہت شکریہ انجافری صاحب وقت دینے کے لیے سرچوئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نئی محسوس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ناظرین آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے چلو جتنے بھی حلقے ہیں خاص طور پر لاہور کے جو حلقے ہیں وہاں پر مسلم لیگ نون اب تک کے نتائج کے مطابق آگے ہے ہم نے آپ کو گجرات بھی لے کر گئے ہم آپ کو شیخ پورا میں نیک ٹو نیک مقابلہ جو تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کیا باقی شہر قصور کی صورتحال بھی ابھی تک وہ ہے مسلم لیگ نون وہاں پر آگے ہے لیکن ہمارے نوائندے کی خواہش تھی کہ انشاءاللہ دوسرے علقے سے نتائج جائیں گے تو پی ٹی آئی آگے جا سکتی ہے وہ اپنی جگہ پہ نتائج جیسے جیسے آتے رہیں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے خصوصی ٹرانسمیشن کو یہاں پر ہم روک رہے ہیں چلتے ہیں خبرنامے کی طرف اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے